موسیقی راجی سبھا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہیں ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان نیشنل فلم آرکائبز آف انڈیا کے ڈیریکٹر پرکاش مختوم نیشنل فلم آرکائبز آف انڈیا یا بھارت کا راستریہ فلم سنگرہالے دیش کا اگرانی سنس تھان ہے یہ کینڈریہ راستریہ فلم سنگرہالے یا کہیں این ایف ای آئی پونے میں ہے بھارت سرکار کے کینڈریہ سوچنا اور پرساند منترالے کے ادھین 1964 میں گٹھت اس سنگرہالے کا اودیش دیش کی سمرد فلم دھروہر کو تلاشنا حاصل کرنا اور سنرکشت کر سرکشت رکھنا ہے فلموں کے علاوہ یہ سنگرہالے فلم سے جڑی سامگری کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے ایک اتریت سامگری کا برگی کرن کر یہاں اسے دستابیزی شکل دی جاتی ہے تاکہ فلم شودہارتی اور وشہ میں روچی رکھنے والوں کو ادھین اور شود میں مدد مل سکے این ایف ای آئی ان سنرکشت فلموں کے وششت پردشنوں اور فلم اپریسیشن کے کارکرموں کے ذریعے ڈسیمنیشن کا بھی کام کر رہا ہے تاکہ بھارت میں فلم سنسکرتی کا آدھار مضبوط ہو سکے این ایف ای آئی میں ان دنوں ڈائریکٹر ہیں سیویل سروس سے آئے پرکاش مکدوم جو تھوڑا سمائے ایفٹی آئی آئی میں ریجسٹرار بھی رہ چکے ہیں اور جنہیں شروع سے ہی عام طور پر فلموں کا اور خاص طور پر سمان طرح فلموں کا شوق رہا ہے پرکاش مکدوم کی دیکھ ریک میں پوشل آرکائیویسٹوں کی ایک چھوٹی سی ٹیم دیش کی سینے سمپدہ کو سنجھونے میں لگی ہے آج ان ایف ای آئی کے پاس بھارتی فلموں کے علاوہ ریپریزنٹیشنل کلاسکس کا درجہ پا چکی پندرہ ہزار سے زیادہ فلمیں ہیں پہتیس سے چھتیس ہزار فلم سکرپٹس ہیں قریب پہتیس ہزار فلم پوسٹرز ہیں دو لاکھ سٹل فوٹوگرافز اور قریب پیس ہزار سانگ بوکلٹس ہیں اور اس میں سے سارا پیپر میٹیریل آج ڈیجٹائز بھی کیا جا چکا ہے تو آئیے ملتے ہیں ان ایف ای آئی کے موجود ڈیریکٹر پرکاش مغتوم سے بہت بہت سواغت ہے پرکاش شیئی دنیواد ہم کو بتائیے کہ سو سال سے زیادہ کا سمیہ تو بھارت میں فلمیں بنتے ہوئے ہو گیا لیکن آرکائیویں کا کام بہت دیر سے شروع ہوا یہ الگ بات ہے کہ آپ خود بھی اس آرکائیویں میں بطور ڈیریکٹر ابھی کچھ ہی دنوں سے کچھ ہی برسوں سے کام کر رہے ہیں ان سب چیزوں پر جب آپ نظر ڈالتے ہیں تو یا کبھی بیٹھ کر آپ نے سوچا ہو کہ آرکائیویں کا کام اتنی دیر سے کیوں شروع ہوا ہوگا دیکھئے جہاں تک میرا ماننا ہے کہ آرکائیویں یہ بہت ہی سپیشلائز جوب ہے اور ایز ایک کلچر جب اگر ہم دیکھے تو ہمارا جو کام کرنے کا طریقہ ہے اور جو گیان جو ہے وہ ایک پیڈی سے دوسرے پیڈی میں ہمارے یہاں جو ہم oral tradition ہے اس میں زیادہ ہم وشواس رکھتے ہیں documentation کے اوپر کبھی زیادہ ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا تو اس لئے جو بھی ہمارا سارا گیان جو ہے ایک پیڈی سے دوسرے پیڈی میں oral tradition سے چلتا آرہا ہے تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ the same is true for films 1913 میں پہلی فلم آئی ہماری راجہ حریشندر جو پالکے صاحب نے بنائی اور آرکائیو بنا 1964 میں پچاس سال گزر گئے ہم نے سوچنے میں کہ وہ ایک institutionalized mechanism ہمارے پاس ہونا چاہیے جو آرکائیویں کیلئے پریزرویشن کیلئے ہونا چاہیے اور اس کے بیچ میں بہت سارا جو ہمارا میں سمجھنا ہوں جو بھنڈار تھا فلموں کا وہ نشٹ ہو گیا تو ایک وہ ہماری مجھے لگتا ہے مانسکتہ بدلنے کی بھی اس میں ضرورت ہے ابھی ابھی تھوڑا سا awareness آ رہا ہے بہت اس ٹائم کا جو جو ناش ہو گیا وہ تو ہو ہی گیا آپ نے بالکل اپنی بار شروع کرتے ہوئے پہلا واقعی یہ کہا کہ آرکائیویں ایک بہت specialized کام ہے ایسے اگر سنا جائے تو یہ بہت ہلکا واقع لگتا ہے اور کوئی اس کو ادھر سے سن کر ادھر سے نکال دے گا لیکن جو لوگ آرکائیویں کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ بہت specialized کی ضرورت ہوتی ہے ضرورت بتائیے تو سہی کہ شبد آرکائیویں اور جو اس کا specialization کی ذمہ داریاں ہیں اس کا دائرہ کتنا بڑا ہے بہت بڑا دائرہ ہے کیونکہ جب ہم آرکائیویں کا شبد استعمال کرتے ہیں تو آرکائیویں is not only for the present generation but for the future generations to come جو آنے والی پیڈیا ہے ان کی لئے ہم یہ پورا جو ایک دھروہر ہے ایک ہم سبھال کے رکھتے ہیں جو فلموں کی بات کرے تو جو پرانی فلمیں ہے اس پرانے فلموں میں ہمارا جو بھی کچھ اس ٹائم کا جو نظریہ ہے یا اس ٹائم کی جو سنسکرتی ہے جو جو بولچال جو ریتی ہے سارا جو ہے اس میں ایک ترقیے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ reflect ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے لئے بہت ہی ضروری ہے کہ وہ ہم اس کو پریزرو کرے دوسری بات یہ بھی ہے کہ پریزرویشن جیسے میں نے بولا کہ فلموں کا اس کے علاوہ فلموں کے علاوہ جو ہم نون فلمک جو مٹریل ہم اس کو بولتے ہیں جو پیپر مٹریل ہے اگر کوئی فلم اگر ہمارے پاس سنیوں گوش اگر نہیں رہی تو جو پوسٹرز ہے اس کے یا سانگ بکس ہوتے ہیں کیونکہ پرانے زمانے میں اور ویسے بھی بھارتی فلموں میں سنگیت کا جو ہے بہت بڑا انگ رہا ہے تو سانگ بکلیٹس پچھلے زمانے میں وہ بکا کرتی تھی جب فلموں کے پرداشن ہوتا تھا تو سانگ بکلیٹس ہے لابی کارڈس ہے یا ورکنگ سٹیلز ہم اس کو بولتے ہیں یا جو سکرپٹس ہے یہ جو ساری جو چیزیں جو ہے وہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جو فلموں کو بچا کے رکھنا اس میں دوسری اور اگر ٹیکنیکل ہم اس میں بات کرے تو جو اس کا اوریجنل سورس ہوتا ہے جس کو ہم نگیٹیو بولتے ہیں اوریجنل نگیٹیو اس کو پکچر نگیٹیو ہو یا ساونڈ نگیٹیو ہو وہ اس کو پریزور کرنا بہت بڑا ضروری ہے کیونکہ زمانہ بدلتا ہے ٹیکنولوجی بدل جاتی ہے تو اگر اس کے آج کے زمانے میں اس کے اگر ہم کچھ کچھ کرنا چاہے اس فلم کا تو اس کے لئے ہمیں اس کے اوریجنل سورس کے پاس ہی جانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آرکائیو آرکائیو کا جو دائرہ بہت بڑا ہے دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھارت جو ہے سب سے زیادہ فلم بنانے دیش ہم مانتے ہے بہت 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 جب فلم بنتی ہے جب بننے کا کار شروع ہوتا ہے تو کسی بھی دیماغ میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو preserve کرنا ہے تو مجھے لگتا یہ مانسکتہ بدلنی چاہیے یہ تو دیکھ سوابھاوی کی ہے کہ جو آدمی فلم بنا رہا ہے چاہے وہ دیریکٹ کر رہا ہے یا پروڈیوز کر رہا ہے اس کے لئے وہ ایک secondary چیز ہوتی ہے ابھی فیلحال وہ دیکھے کہ فلم بن جائے لوگوں تک پہنچ جائے اور وہ ضروری کاروبار کر لے یہ کام تو کسی تیسری ایجنسی کا ہی ہونا چاہیے جیسے کہ نیشنل فلم آرکیبز اس کام کو کر رہا ہے تو یہ تو ہر ڈائیٹر پروڈیوزر سے یہ امید کرنا کہ وہ پریزرویشن پر بھی اور آرکیوی پر بھی دھیان دے گا یا شاید اس کے ساتھ زیادتی ہوگی اگر وہ کرنے لگ جائے تو جو اس کا پریمری کام ہے وہ شاید نہ کر پائیں اب آپ اپنے ہی انبھوہ سے بتائیے کہ کسی نون فلم مٹیریل کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو کوئی بھی اپنے گھر میں سمجھ کر رکھ سکتا ہے سمجھ نا چاہ رہے ہیں فلم کیا ہے کہ وہ کیمیکل مٹریل ہے جو ہم فلم بولتے اور ہم جب سیلیولائیڈ فلم کی بات کرتے ہے تو بیسیکل وہ کیمیکل مٹریل ہوتا ہے اور اگر ہم اس کو ٹھیک سے کنٹرول ایٹموسپیر بولتے اگر کنڈیشن بولتے اگر اس کو ہم نہیں رکھتے ہے تو کئی سالوں کے بعد وہ ڈیٹیوریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم ایک جو آرکائیو گائیڈ لائنز ہے اس کے انسار ہم اس کو پریزور کرے بلیک وائیٹ فلم کا جو کنٹرول ایٹموسپیر وہ الگ ہے کلر فلم کا جو ہوتا ہے وہ الگ ہے جیسے ادھارن کے سوروک پہ جو کلر فلم ہے اس کو 0 to 2 degree centigrade میں رکھتے ہیں اور جو بلیک وائیٹ فلم ہے اس کو 10 سے 12 degree centigrade میں رکھتے ہیں کئی لوگوں کو یہ غرض دھار نہ ہوتی ہے کہ صرف air کنڈیشن ایٹموسپیر میں فلم ہم رکھتے ہے تو وہ safe ہے اتنا ہی جو جتنا ہے air کنڈیشن کا جو ہم خیال رکھتے اتنی ہی ضرورت ہے humidity control کی بھارت جیسا جو ہمارا دیش ہے وہ tropical climate میں آتا ہے تو اگر ہم ٹھیک سے فلموں کو رکھنا ہے تو حمول بھئی ہمیں کرنا چاہیے تو ہمارے یہاں جو آرکائیو میں ہوتا ہے اس میں ہی پورا جو گائیڈ لائن سے اس کو رکھ لیتے ہیں اور ایک بار جب رکھ لیا گیا تو کیا دوبارہ اس تک مان لیجئے کہ تیس سال پہلے کوئی فلم والٹ کے ایک حصے میں رکھ دی گئی تو اس کو دوبارہ کب چھوا جائے گا ویسے آئیڈیلی دیکھا جائے تو اس کو سال میں ایک بار تو کم سے کم ایک یا دو بار تو جو وائنڈنگ ٹیبل ہوتا ہے جو پر فلم چیکرز ہوتے جو پرشکشت ہوتے ان کو گیان ہوتا ہے فیزیکلی چیک کر لیتے کیمیکلی چیک کر لیتے کہ اس کا کیا کنڈیشن ہے کیا کالیٹی ہے دوسری بات ہے کہ ہمارا آرکائیو ہے ہمارے آڈیڈوریم بھی ہے تو کئی بار ہم اپنا جو کلیشن میں سے کیوریٹ کر کے فلم کا فیسٹیول کر لیتے سکریننگ کر لیتے سکریننگ کر لینا پروسس آف پریزرپیشن کیونکہ کیا ہوتا ہے کی کنٹرول ایٹموسپیر میں فلم رکھی ہوئی ہے تو ہم جو نوربل ٹیمپریچر اس میں نہیں لے سکتے ہے اس کے لئے ٹائم دینا پڑتا ہے اس کو اکلیمیٹائز کرنا ہوتا ہے اس میں کچھ سمائے ہمیں دینا پڑتا ہے اکلیمیٹائز کا مطلب شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پٹیکولر ٹیمپریچر سے سڈنلی ایک دوسرے ٹیمپریچر پر نہ لے جا کر اس کو اس ٹیجز میں دیرے 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 لے جائے 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 جسے ہم لوگ کہتے ہیں ٹیپوں کے بارے میں ٹیپ رونے لگے گا تو اسی طرف فلم بھی شاید رونے لگے گی اگر آپ اچانک اسے ٹھنڈ سے نکال کر اور زیادہ ٹیمپریچر میں لے آئیں تو اکلومیٹائزیشن پروسیس جو ہوتا ہے اس میں تھو جاتی ہے اس کے بعد جب وہ فلم والٹ سے باہر نکلتی ہے کوئی بھی جو فلم پروڈیچنیس ہوں گے وہ بھی ایک بار چیک کریں گے اس کو بیفور ایکچولی وہ پروڈیچن کرنے سے پہلے پروڈیچن کرنے کے بعد بھی اس کا ہم جائدہ لیں گے کیا ہے کیا اس میں کچھ issue تھا یا کچھ نہیں تھا وہ بھی ریکارڈ ہو جائے گا اس کے بعد پھر یہ فلم اگین the same way وہ والٹ میں واپس جائے گی تو یہ جو ہے پورا پروسس itself اگین مجھے لگتا ہے کہ وہ فلم پریزرویشن کے لئے بہت ہی سہائق ہوتے جاتا ہے حالا کہ یہ ایک ایسا وشہ ہے جس پر ہم جتنی بھی دیر بات کریں شاید ہمارے درشکوں کے لئے ضروری تو ہوگا لیکن بہت سمیں لگے گا اور یہ شاید اس پر آگے پھر بات کریں گے جس کی جو باری کیا ہیں کیونکہ صرف central archives نہیں بلکہ جو دوسرے لوگ بھی اپنے گھر میں ایک particular temperature میں سوچتے ہیں کہ کسی چیز کو رکھ لیا تو پھر ٹھوڈیو اور پروسسنگ سینٹرز پہ اس سے الگ سب سے اچھا کس راج نے اپنی فلموں کو رکھا ہوگا جب آپ تک فلم پہنچی ویسے یہ کہنا بہت کٹھین ہے کیونکہ کیا ہے کی جیسے میں پہلے ہی بتایا کہ 1964 میں فلم archive شروع ہو گیا اس میں عجب بات ہے بٹ سچ ہے بھارت جیسے اتنا بڑا دیش جیسے لینگویج میں فلم بنتی ہے بٹ ابھی تک ایک ہی film archive ہے جو پراپرلی آپ جس کو بولتے کہ ایک سینٹرلائز انسٹیوشن جو ہے وہ پریزرویشن میں کام کر رہا ہے ابھی ہم نے ریسنٹلی ہم نے یہ انسٹیو لیا ہے کہ جو سٹیٹ گورنمنٹ جو ہے ان کے level پہ اپنے level پہ اٹ لیسٹ اس لینگویج میں جو فلم ہو رہی ہے یا جو سٹیٹ گورنمنٹ دوارہ جو پروڈیوز فلم ہو رہی ہے اپنی کلچر کی اوپر یا باقی جو چیزوں کی اوپر وہ اپنا خیال رکھے اس لئے ہم نے اس سٹیٹ گورنمنٹ ساتھ ڈیالوگ بھی شروع کیا ہے ہم چاہتے کہ ہمارا جو ٹیکنیکل نولیج ہے وہ ہم ان سٹیٹ گورنمنٹ کو دے دے تو اس لئے کیرل ہے یا مہارشت ہے یا آسام ہے ان راجیوں کے ساتھ ہمارا بہت ایکٹیو ڈسکشن چل رہا ہے کرناتا کا بھی ہے سارے جو سٹیٹ ہم چاہتے ہے کہ اس کا ویکنڈ ری کرن بھی ہو چاہیے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ سارا جو ہمارا کلیکشن ہے ایک جگر نہیں ہونا چاہیے تو ہم چاہتے کہ سٹیٹ گورنمنٹ بھی آگے آجائے اور ہم اس کے لئے نیشنل فلم آرکائی فلم آف انڈیا کے دوارے جو ٹیکنیکل نوہاو ہم دینے کے لئے تیار ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ کام بھی تھوڑا سا ویکنڈ رین ہو جائے جائے آپ کہنا ٹھیک ہے کہ آرکائیول گائیڈ لینز تو یہی کہتی ہے کہ ایک شاید یہاں سے کچھ زیادہ ایک دیسٹنس پر ایک سرٹن دیفائن دیسٹنس ہاں میں ہونی چاہیے جو کہ ابھی شاید نہیں ہے دوسری بات ہے کہ راجیوں میں سرکاری سطر پر کیے جانے والے کام کے علاوہ شاید آپ یہ بھی مانیں گے کہ بہت سا جو آرکائیول کانٹینٹ ہے وہ انڈیویزول ایفرٹ سے بچا رہ پایا لوگوں کی دیوانگی ان کا جنون ان کی زید اور ایک پرسیسٹنٹ پیار کیا انوبہ ہو ہے اس میں آپ کا بہت اچھا انوبہ ہے جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سارے جو لوگ ہے وہ اپنا جنون سے پیشن سے پورے زندگی مٹیل اس میں اکٹا ہو جاتا ہے اور ایسے بہت سارے لوگوں کے ٹچ میں ہے میرا ماننا یہ ہے کہ وہ جو کام کرتے ہے وہ بہت ہی اچھا کام ہے بٹ اس کی دوسری بازو یہ بھی ہے کہ میں نے بہت سارے ادھارن ایسے دیکھے ہے کہ وہ ویکتی جب تک جیویت ہے ریلیٹیو جو بھی ہوگا اس میں اور لیٹرلی وہ کبار کھانے میں جاتا ہے دوسری بات ہے کہ ایکسیس کی کوئی اگر انڈیویزوال کے پاس اگر ایسا کھجانہ رہ جاتا ہے تو کوئی جو انٹریسٹیڈ پرسن ہو اس کو ایکسیس کرنا وہ بہت کٹین بات ہوتی ہے اس لئے ہم بہت پریاس کرتا ہے کہ ایسے جو انڈیویزوال تک پہنچنا اور وہ جو سارا خزانہ ہے وہ آرکھائی میں آ جائے ہمارے یہاں دنیا بھر سے لوگ انڈیویزوال کے اوپر ریسرچ کرنے کے لئے جاتا ہے تو جو بھی کوئی انٹریسٹیڈ ہے بھارتی سینیما کے اوپر ریسرچ کرنے میں وہ یہاں آ جاتا ہے تو مجھے میرا ماننا ہے کہ انڈیویزوال کلیکٹرز کوئی نہ کوئی صوروپ میں یا کبھی نہ کبھی اس کا پورا کلیکشن ہے وہ یہاں آنا چاہیے ایک کپی تو اس کی یہاں رہنی چاہیے اور پچھلے تین سالوں میں ہم نے ایسے بہت سارے انڈیویزوال کلیکٹرز پورے دیش بر میں پھیلے ہوئے ان سے ہم ایکٹیو ٹچ میں رہ کے یہ جو کلیکشن ہے وہ ہم یہاں لانے میں سفل ہوئے ہے ایک تو ہوا کہ جب تک وہ پرٹیکولر کلیکٹر زندہ ہے تب تک تو وہ اپنے چیزوں کی دیکھبال کر لیتا ہے اور جب تک وہ زندہ ہے تب تک شاید آپ اس کے ساتھ کوئی نیگوشیشن یا اس کے ساتھ کوئی چیز آدان پردان نہیں کر سکتے کیونکہ ایک سینس آف پوزیشن ہوتا ہے ہوتا ہے ہمارا پریاس یہی رہتا ہے کہ ان کو کنوینس کرنا ہے بہت ہی صحیح اپنے سینس لگتا ہے کہ اس کی جو فیوچر اگر ہم اس کو دیکھے اور بہت ساری چیزوں میں ایسے ہوا ہے میرے پاس تو ایسے بہت سارے ادارن ہے جو بعد میں مجھے پتا چلا کہ ردی والے کے پاس دے دیا گیا تو اس سے بہتر ہے کہ جب جیویت ہو تب ہم اس کے ساتھ نیگوشیئٹ کرے اور اس کی کاپی جو ہے اس پر کیا آرکائیو نے کوئی ایسا فارمولا ایوال کیا ہے کہ کسی انڈیویجوال کے ساتھ اس کے ٹریجر کی قیمت کو آکھتے ہوئے کچھ اس کو پیسے بھی آفر کیے جا سکے بلکل ہمارے پاس اس کے لئے بجٹ بھی ہوتا ہے اور جس پیریڈ کو بلانگ کرتا ہے فلم ہو یا جو پیپر مٹریل ہو اس کی انسار ہم اس کی قیمت جو ہے آداد کر لیتے ہے اور ایسے بہت سارا ریسپونس بھی ہمارے پاس اس کے لئے سپیشل بجٹ بھی ہے اور پچھلے تین سالوں میں جیسے میں نے بتایا بہت سارا مٹریل بوت انٹرمز آف فلم اور جو پیپر مٹریل ہمارے پاس جمع ہوا ہے تو اس طرح سب کچھ چیزیں دیرے دیرے کر کے جو یہاں اکٹھا ہوئی ہیں اگر آپ ہم کو آنکڑوں کی اتنا پریسیائز نہیں موٹا موٹی ہم کو بتائیے کہ کتنی فلم یں کتنی طرح کیا چیزیں ہیں جو یہاں پر خزانے کے طور پر ہیں جیسے میں نے فلم کا بتایا جو ہمارا فلم کا کلیکشن ہے وہ مکھے روپ سے انڈین فلم کا ہے اور رائٹ فرام سائلنٹ ایرا ہمارا جو کلیکشن وہ بڑھتا گیا ہے اس میں کچھ حصہ جو باہر کی دیشوں کا بھی ہے فورین فلم کا بھی ری پریزنٹیشن ہم اس کو بولتے کلاسک ہے اس کا بھی ہمارے پاس کلیکشن ہے تقریبا پندرہ ہزار کے آسپاس ہمارے پاس جو فلم آبھی تک جمع ہوئی ہے اور اکڑا بڑھتا آجاتا ہے دوسرا جو میں پیپر مٹیل بتایا ان ٹام سکرپٹ ہمارے پاس تقریبا پینتیس سے چھتیس ہزار سکرپٹ ہمارے پاس ہے اس کے علاوہ جو پوسٹرز ہے تقریبا پچیس ہزار پوسٹرز ہمارے پاس ہے جو still photographs جو ہے وہ تقریبا دو لاکھ photographs ہمارے پاس ابھی تک جمع ہوئے اور جو song booklets ہے وہ بھی مجھے لگ بک سارا ہم اس کو ڈیجیٹائز کر چکے ہیں تو وہ بھی ہم نے اس کے الگ میڈیم میں اس کو رکھا ہو ہے تو اس سب کاموں کے لیے administrative سے لے کر technical expertise سے لے کر clerical تک کتنے لوگوں کا سٹاف کام کرتا ہوگا ویسے ہمارے پاس جو sanction strength ہے وہ 49 کی ہے بٹ ہمارے پاس as of now 26 لوگ کام کر رہے ہیں بٹ مجھے لگتا ہے کہ نمبر سے زیادہ جو ایک passion ہے یا جو جنون ہے بگوز ہمارے پاس آرکیو میں جو بہت سارے سٹاپ ایسے بہت سالوں سے کام کر رہے اور وہ مجھے لگتا ہے کہ they are انسٹرومنٹل بیلڈنگ دی آرکیو تو پی کے نائر صاحب کے جمانے سے لے کے بہت سارے لوگ ایسے جنہوں نے اپنا اس میں سہی یوگ دیا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان اس کے اندر کوئی ایک ایک انکلینیشن ہے تب تو وہ کرنے لگے گا کیا اس کوئی روپن کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ گھن ہونے چاہیے تو وہ گھن کہاں سے لاتا ہے کیا اس کوئی وہ سکھایا جاتا ہے یا ہم نے کیا ماحول ہے کہ آپ کے پاس ایک یوگ آرکائیویسٹ کہاں سے آئے گا سب سے پہلے بات تو یہ کہ مجھے لگتا ہے کی فلموں کے بارے بارے جو رچی ہے یا اس کے بارے میں لگاؤ جو ہے مجھ لگتا ہے بہت ضروری ہے کوئی بھی باقی جو ٹیکنیکل نالج کے علاوہ سب سے پہلے اور بیسک اور مول چیزیں مجھے لگتا ہے کہ ایک ہونا چاہیے دوسری بات یہ کہ ہم بہت سارے کورس اورگنیز کرتے ہیں سب سے پہلا جو ہے جو ہم فلم انسٹیٹوٹ کی ساتھ جو ہم کرتے اس کا نام ہے فلم اپریشیشن کورس ہم پچھلے چالیس سے زیادہ سال ہم یہ کورس کر رہے ہے بیسکلی اس میں ہم یہ سکھاتے ہے کہ اچھی فلم کیا ہوتی ہے اور ایز آڈینس ہم آپ اس کو کتنے اچھی طریقے سے اپریشیٹ کر سکتے ہے کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے جو ہم جنرل لٹرسی بولتا ہے جو لکھنا پڑھنا آتا ہے ویسے ہم فلم لٹرسی بولتا ہے فلم کا جو آپ کا نولیج ہے وہ ٹھیک سے بولتا ہے کہ لٹریٹ آڈینس جو ہے وہ آپ تیار کر رہے ہم نے یہ بھی شروع کیا ہے کہ جو پراپر آرکائیونگ جو ہے اس کے بارے بھی ہم نے بھی ورکشپ کرنا شروع کیا ہے اور جس میں رائیٹ فرم ہینل آب دو فلم ہو یا باقی جو پیپر کیسے کیا جائے یہ جو ساری جو تقنیقی جو بات ہے وہ بھی ہم ابھی ہم نے اس کا ورکشپ شروع کیا ہے یہ جو سارے ہمیں مانتے ہے اور ویسے بھی ثوڑا سا آویرنس بھی پچھلے سال میں بڑھ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لوگ ہوں گے ایسے کورسز میں جو تیار ہو کے اور جو فلم انسٹیٹوٹ سے بھی جو گریجوٹ نکلتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ سارے جو گریجوٹ سے وہ فلم بنائے ابھی ریسنٹلی میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کا فلم پریزرویشن بھی روچی ہے تو ایسے کچھ لوگ جو ہے وہ مجھ لگتا ہے کہ جو آرکائو کے ساتھ جھوٹ سکتے ہیں دنیا بھر میں جو آرکائو کو لے کر پریکٹسز ہیں اس میں تو ان کی اگر یورپ اور امریکہ کی خاص طور پر مکہ دھارہ کے دیشوں کی بات کریں تو ان کی آرکائو کی ضرورتیں ایک طرح کی ہیں اور ہماری شاید الگ ہیں یہ آپ نے شاید انترازتری منچوں پر دیکھا بھی ہوگا تو وہ ایسی کون سی چیز ہے جو سٹینڈرڈائزیشن کی پروسس میں ہم کو شامل نہیں کرتی اور ہماری الگ سی ضرورت ہے چاہے وہ چاہے وہ ایکسیشن ایکسیس کرنے کا کوئی ایشو ہوں ناشنل فیلم آرکایو جو ہے وہ ایک ورلڈ کی بوڑی ہے فیلم آرکایو کی اس کو فیاف بولتے ہے انٹرنیشنل فیدریشن آف فیلم آرکایو اس کا بھارت بھی ممبر ہے ایکٹیو ممبر ہے میں خود اس کے تین انتراشتری کانفرنس میں حصہ لے چکا ہوں بیسکلی جو سارے جو آرکایو ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک بیسک کامن پرنس 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 کام کر لیتا ہے کہ فیلم کا پریزرویشن کرنا ہے اس میں جو ریجن سپیسیفک چنوتیا ہے مجھے لگتا ہے وہ ہے پہلے میں نے بتایا کہ اپنا دیش ہے ٹروپیکل کنڈیشن میں ہمارا چلتا ہے تو اس لئے ہمیں زیادہ سجد رہنا ضروری ہے کیونکہ فیلم جو ہم پریزوریشن کرنی کی بات کرتی ہے تو بیسک کنڈیشن اس میں اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو مجھے لگتا یہ جو چیز ہے اس کو فلفیل کرنا بہت بڑا چیلنج ہے بھارت جیسے جیسے ہمارا دیش میں اس کے علاوہ جو بیس پیٹیس جو ہے جو اکراز دو ورل فیلم آرکائیز فالو کرتے ہے وہ ہم بھی فالو کرنے کا پریاز کر لیتے ہیں تو اس میں جیسے کیٹلوگ ہو یا ایکسیشن فلموں کا ہو یہ جو ساری چیز ہے اس فلموں کا دور تو ختم ہی ہو گیا کچھ پچھلے دو تین سالوں کے انترال میں سیلیولائٹ سے ڈیجیٹل سارا ہمارا not only filmmaking even جو exhibition ہے وہ جو ٹھییٹر میں ہے وہ ڈیجیٹل پہ جا چکا ہے تو یہ جو ساری چنوتیاں ہیں نئے ٹیکنولوجی کی وہ بھی discuss ہو جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی فائدے مند ہے کہ ایسے جو conference میں حصہ لینا اس کا اور ایک مجھے لگتا ہے کہ بہت مہت پورن کام جو ہوتا ہے جو ہم نے experience کیا کی mutual exchange ہوتا ہے ideas کا بھی نہیں films کا بھی ہوتا ہے جیسے فلم جو ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے language کا کوئی barrier نہیں ہوتا ہے تو میں نے پایا ہے کہ ہماری فلم میں بہت سارے دیشوں میں ٹرائیول کر چکی ہے کسی بھی کسی وجہ سے فلم سکریننگ کی لیے ہو یا فیسٹیول کی لیے ہو یا ہمارے انڈیان اوریجن کے لوگ جہاں بہت سارے دیشوں میں سیٹل ہوئے پچھلے کئی سالوں سے ان کی لیے ہو تو یہ اس کی بجے سے بہت ساری فلم سے ہماری ٹرائیول ہو چکی ہے تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر فلم ہمارے کلیکشن میں نہیں ہے تو وہ کئی دوسرے سی مل سکتی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پلیٹفارم ہے یا یہ جو نیٹورک ہے بہت ہی فائدے مند ہے ہمارے لئے اور میں ایک اچھا اداران آپ کو دے سکتا ہوں بہت ہی سالوں سے ہم کھوج رہتے دو سال پہلے ہمیں ملی اس کا نام ہے دیوداس 1935 میں یہ فلم بنی اور بہت ہی اس ٹائم کے جانے مانے نیردی شکتے پی سی بروہ انہوں نے یہ فلم بنائی تھی اس سال میں انہوں نے ہندی میں بھی بنائی بہت یہ جو فلم بنائی تھی وہ بنگلہ بھاشا میں بنائی تھی اور پی سی بروہ سب خود اس میں دیوداس کے روپ میں کام کیا تھا نہیں تھی تو بعد میں پتا چلا کہ بنگلہ دیش فلم آرکائی کے پاس اس کی ایک کاپی ہے تو جیسے میں نے یہاں چارج لیا اور مجھے پتا چلا کہ ہم اس میں کام کر سکتے ہیں تو فیاب کے مادیم سے ہم اس میں بہت پریاز کیا اور اس کی کاپی ہمارے پاس آ چکی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائپ کے جو نیٹورک ہے یا جو پلیٹفارم ہے اس کا ہم اچھا سا لاب ہوتا سکتے ہیں یہ تو ہوئی وہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں اور جس پہ بہت پریاز کی ضرورت ہے اور کچھ اچھے اچھی بات ہیں کبھی آپ کو ایسا بھی لگتا ہے کہ جتنا دھیان دیا جانا چاہیے اس کام پر ان ٹرمز آف فنڈز ان ٹرمز آف لیبرٹی ان ٹرمز آف کریٹیو فریڈم یہاں تک کہ ایس ڈائریکٹر ظاہر ہے کہ آپ ہائرارکی میں کچھ چیزوں سے آپ کے بھی ہاتھ بند جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو اتنی چھوٹ دی جائے جو آرکائیونگ کے لیے ضروری چیزیں ہیں تو کبھی کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ 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 جا کر آپ سیمت ہو جاتے ہیں بند جاتے ہیں اور آپ کے ہاتھ بند جاتے ہیں مجھے تو کبھی ایسا نہیں لگا میں اس میں ایک آوش میں منشن کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک بہت ہی مجھے لگتا ہے کہ مہتوہ کانچی پروجیکٹ جو ہے شروع کیا ہے اس کا نام ہے نیشنل فلم ہریٹیج میشن آرموست چھے سو کروڑ کا یہ پروجیکٹ ہے جس میں جس ساری چیزیں جو ہے from acquiring films sourcing it from various sources اور اس کا ڈیجیٹائزیشن ریسٹوریشن یہ جو ساری چیزیں ہے اس میں ٹائم لائنز کے حساب سے ہمیں کرنی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ فنڈ کی تو کوئی کمی نہیں ہے دوسری بات جو ہے کہ لوگوں کی مجھے لگتا ہے کہ کچھ پچھلے کچھ سالوں میں آویرنس بھی بڑھ رہا ہے یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ ہمیں اور لوگوں تک پہنچنا چاہیے جو ہمارا outreach ہے کیونکہ ہماری stakeholders ہیں جو film industry میں ہو production houses ہو یا producers ہو یا جیسے آپ نے بتائے individual collectors ہو ان کے پاس ہمیں اور مجھے لگتا ہے کہ صحیح طریقے سے پہنچنا چاہیے اس لئے ہم ابھی social میڈیا کا بھی بہت اچھی طرح سے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو خزانہ ہمارے پاس ہے وہ صرف والس مہین آ رہا ہے وہ بہار بھی public domain میں آ جانا چاہیے تو اس لئے اگر آپ ہمارا facebook یا twitter پہ جو verified handles ہے اگر آپ دیکھیں تو روج کچھ نہ کچھ ہم اس کے اوپر public domain میں ڈالتے ہیں تو اور اس کا جو جو مجھے لگتا ہے کہ ایک effect ہے وہ پھر ہمارے پاس بھی آ جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے ہمیں contact بھی کر لیتے کہ ہمارے پاس یہ material ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ medium کا ایک اچھا use بھی کر کے ہم اس کے پاس پہنچ بھی سکتے ہیں ایک wild idea کے روپ میں کل ہی ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ایک payment gateway بنا کر باقیدہ آپ low resolution میں ہی آپ preview offer کریں اور جو جیسے Netflix اور یہ آج کل سب کچھ نئی marketing اور distribution کی ویوستہیں بنی ہیں جو کہ آج بہت آسان ہے شاید اس digital یگ میں جو شاید آج سے بھی سال پہلے کلپ نہ کرنا مشکل تھا کہ ہمیشہ اسے ایک آدمی کو پونہ ہی آنا پڑے گا اور آکر کے auditorium میں ارضی لگا کر فلم دیکھ نا پڑے بلکل اس لئے میں نے جو پروژیکٹ کا mention کیا نیشنل فلم heritage mission کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ digital سارا ہو چکا ہے اور ہمارا جو پورا بھنڈا رہا ہے وہ cellular کے اوپر ہے تو اس لئے ہمیں اس کو digitize کرنا ہی ہوگا تو اس میں اور all sudden done digitization بہت ہی costly process ہے تو ہمیں اس کو selective digitization کرنا ہوگا اور بھارا جیسے دیش جس میں جیسے اتنی languages ہے اس کے لئے پورا وو ایک balance یا parameters set کر کے اس کو digitization کرنا ہے تو یہ جو سارا digitization جب ہو جائے جو huge database بن جائے گا مجھے لگتا ہے کہ اس کا academic purpose کیلئے ہو یا non commercial purpose کیلئے ہو جو ہمارا بعد میں اتنا سارا digitization ہونے کے بعد جو ایک portal بنے گا اس کے روپ میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ضرور یہ سمبھاؤ نہ بن سکتی ہے جو عام جو جنتا ہے یا جو جن کو فلموں میں روچی ہے وہ اس کو access کر پائے نیجی طور پر آپ سے پوچھ ہے کہ یہ پر نردیش بن کر آنے سے پہلے فلموں میں آپ کی دلچسپی تھی میری دلچسپی تھی اس لئے میں آ گیا اس کے پہلے میں FTI میں ریجسٹر بھی کام کر چکا ہوں اور ویسے تو میں سیویل سروانٹ ہوں بٹ فلموں میں روچی اور تب ان تین برسوں میں اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے جو فلمیں آپ پہلے بھی دیکھتے رہے ہوں گے اپنے شوق کی وجہ سے یا FTI میں رہنے کی ویسے ان تین برسوں میں جو آپ نے اپنے آرکائیو کے خزانے سے جو فلمیں دیکھیں ان میں سے کسی ایک فلم کا نام لیجیے جو جس سے کہ ہم آپ سے انیویس ہو سکیں آپ سے جل اٹھیں ویسے بہت ساری ہے ایک کوئی فلم کا نام لینا تو بہت ہی مشکل ہوگا بٹ جو کومن ناللیج میں جو فلم ہے اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ جو میں enjoy کر رہا ہوں اس کچھ کہیں سے سوچنا مل جاتی ہے کہ یہ فلم یہ مل سکتی ہے یہ فلم وہاں مل سکتی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں صرف فیچر فلم تک سیمیت نہیں رہنا چاہیے اس کی جو باقی جو نون فیچر فلم جو ہے وہ ساری فلم اتنی ہی امپورٹنٹ ہے پریزر کرنا ادارن کے طور پہ میں بتانا چاہوں گا دو سال پہلے ہمیں تقریباً تیس گھنٹے کا جو فوٹیج ہمیں مل گیا وہ فوٹیج کیا تھا کہ جو دوسرا وشو یدو جو ہوا تھا اس میں ہمارے بھارتی فورسس نے جو یوگدان دیا اس کا فوٹیج اور وہ ایکچوال لوکیشن پہ شوٹ کیا گیا فوٹیج تھا بہت سارے لوگوں کو یہ پتا بھی نہیں کہ اس سیکنڈ ورل وار میں 20 لاکھ بھارتی سینج نے اس میں حصہ لیا تھا بہت فائٹنگ اور نون فائٹنگ ملا کے بہت جو کانٹیبیشن ہے جو سیکریفائس ہے وہ لوگوں کو پتا نہیں ہے یا ٹھیک طریقے سے ڈاکیمنٹ بھی نہیں ہوا ہے تو یہ جو تھا اور یہ live footage ہے جو footage جہاں جو action ہوا اس میں وہاں جا کے shoot کیا اور اس میں آپ دیکھئے تو گرخاز یا مدراز ریجیمنٹ یا ڈیگر ڈیویجن راج پتانہ رائیفلز اتنے سارے جو اس ٹائم میں جو ہمارے جو سولجر تھے ان کا سارا جو مجھے لگتا ہے کہ sacrifice اس میں پورا you can see treasure I would say it's a treasure اور دوسری طریقے سے دیکھا جائے کہ تو ہمارا visual documentation بھی بن گیا کہ اتنا سارا sacrifice ہم لوگوں نے کیا تھا تو مجھے لگتا ہے فیچر فلموں کے علاوہ اس ٹائپ کا جو فوٹیج ہے اس کا preservation کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے کیونکہ فیچر فلم تو فکشن ہے یہ تو پورا جو reality درشانے والا فوٹیج ہے تو ہم اس دشا میں بھی پریاز کر رہے کہ ایکچول فوٹیج جو ہے اس کو ایکچول کی کوئی فلم بتائیے جو آپ کو لگا ہو ان تین برسوں میں کہ ارے واہ میں کتنا بھاگش آلی ہوں کہ میں نے یہ دیکھ لی میں ایک فلم کا جکر نہیں کروں گا میں ایک ڈائریکٹر کا جکر کروں گا آپ نے نام سنا ہوگا ملیالام کے ڈائریکٹر ہے جی اروندن not سٹور بھی کر چکے ہیں اس میں ایک فلم کا میں mention کروں گا اس کا نام ہے کماتی لوگ مانتے کہ وہ بچوں والی فلم ہے پٹ مجھے لگتا ہے کہ پورا جو جنہوں کیانواس جو ہے انہوں نے اس فلم میں کھڑا کیا ہے یا پینٹ کیا ہے اس لائک پویم آن سکرین کھڑا 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 جس میں جس مجھے جدوگار آجاتا ہے اور اس میں وہ شکتی ہے کہ بچوں کو کوئی انیمل میں کنورٹ کرے کچھ سمائی کے لئے اور بعد وہ چلا جاتا ہے کھڑا 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 آرم بت بیرام 2018 ایک نینا ایلی 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 ایرم بخششش ریچیے بکiot بھائی دل کرAngelیا ہو جاتی ہے اور وہ جو جادوگارہ ہے وہ چلا جاتا ہے تو وہ کتے کے روپ میں ہی رہ جاتا ہے جو وہ کتہ ہے پھر بھی وہ تو ہیومن سے کتہ بنایا ہے تو وہ اپنے گھر جاتا ہے پھر باغ لوگوں پتا چلتا ہے کہ وہ کتہ بن کے پھر واپس گھر میں آیا ہے سچ ایک بیوٹیفل پورٹریل اپنے انٹائر ہیومن ایموشن اور مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اور اور بھی کئی جو اربین دن نے جو فلم بنائی ہے تم تم جو فلم ہے وہ سرکس کے اوپر ہے ایک گاؤں میں سرکس آ جاتا ہے اور وہ کیسے اس کا پورا کلوز اپس کے دریے انہوں نے جو سکرین کے اوپر اس کا پورا سجیو کیا ہے I would say کہ these are really one of the great films of the world cinema جو میں یہاں ٹھیک سے بڑے پردے پر دیکھ پایا کیا بات ہے یہی تو میں جو پوچھنا تھا آپ سے جس کو آپ چھپا رہتے اچھا یہ بتائی کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ جب آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خدا نخواستہ آپ کو پتا چلا کہ لائٹ نہیں آئے گی اگلے تین دنوں تک اور جو والٹ ہے یا جو سٹوریج ایریا ہے وہ بینہ ایر کنڈیشننگ کے رہے گا اور آپ کی راتوں کی نیند اڑ گئی ایسا کوئی انبہ بتائی ہے humidifying کی ضرورت پر بلکل 24-7 ہمارا چلتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ فل بیک اپ ہے generator system ہے پورا اور اس کی لئے ہماری separate line بھی ہوئی literacy board سے لگائی ہوئی ہے تو پورا ایک ہم اس کا جو system ہے وہ ہم نے ٹھیک سے اس کو نیزدھاریت کر کے تو اس لئے ایسی نوبت تو نہیں آئے گی ٹھیک ہے بلکل آخر میں آپ سے پوچھیں گے جو ہم لوگوں نے recording سے پہلے ایک ہلکی سی چرچہ کی تھی اس سے شاید ہمارے دیکھنے والوں کو بھی یہ پتا چل سکتا ہے کہ کیسے یہ اس specialized کام کی مہتہ کیا ہے جبکہ لوگ شوقیہ ڈھنگ سے لاپرواہی سے چیزوں کو رکھتے ہیں جو آپ نے راج کپور والی کہانی بتائی جی جن کے سینما سے ہمارا نام جو ہے یا بھارت کا نام جو ہے باہر کے دیشوں میں پہچانا جاتا ہے ان کا جو ان کا جو سٹوڈیو ہے آرکیو سٹوڈیو بھمبائی میں جو چیمبور میں ہے اس میں پچھلے ستمبر میں ہی آگ لگ گئی چونکہ ہمارے پاس ان کی فلمس ہے مطلب جو ہم اس کو ٹیکنیکل لینگویج میں ریلیز پوزیٹیو بولتے ہیں وہ ہے بر جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ نگیٹیوز جو ہے وہ بہت اچھا مانا جاتا ہے پریزرویشن پرپس کے لئے تو ہم جب ہمیں وہ پتا چلا تو ہم نے تھانکس ٹوڈ ڈاکٹر جھبار پٹیل جو ہمارے شبوچن تک ہے ان کے تھوڈ ہم رندیز کپور صاحب کے تاس ہم پہنچ گئے اور ہم نے یہ بتایا کہ آپ ایک بار آئیے یہاں آرکائیو میں پولے میں آئیے اور ہمارے سسٹم پورا دیکھ لیجئے فورچنٹلی ہی ایگریڈ اور وہ آگئے دوسری بار اپنے بھائیوں کو بھی وہ لے کے آئے پورا انہوں نے ہمارا سٹوریج والد دیکھا اور وہ بہت ہی خوش ہوئے اور اس کے بعد وہ جو ساری نگیٹیوز ہے وہ ہمارے پاس آگئی پریزرویشن کے لئے آنفورچنٹلی جو باقی سارا جو مٹریل ہے جس کو ہم کوششومز ہو یا پروپرٹیز ہو یا پیپر مٹریل ہو سارا جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گیا تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں اور پریاسوں کی ضرورت ہے کہ ایسا جو سارا جو مٹریل ہے اور پچھلے تینوں سال میں جیسے میں نے بتایا ہم نے بہت سارے ایسے کیول بمبئی سے نہیں ہے اور باقی جو ہم آٹھ جگہ گئے ہم بمبئی ہو چینائی ہو ہیدراباد تیرو ننتپرم بینگلور گواہٹی کلکتہ ساری جگہ ہم گئے ہم نے پروڈکشن ایجنسیز جو ہو یا پروڈکشن ہاؤسز ہو یا جو فلموں میں جو کام کر رہی جو سانستہ ہے فلم فیڈریشن یا پروڈیسر آسوسیشن ان کے ساتھ ہم نے ساری پوری باتچیت کی اور اس کا پورا مہتوہ ہم نے ان کو سمجھایا تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے کچھ ادھارن سے اور بھی لوگ آگے آ جاتے ہیں جیسے وی شانتہ رام کی ساری نگیٹیوز ہمارے پاس آ چکی ہے سواج گھئی صاحب کی ساری نگیٹیوز ہمارے پاس آ چکی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ابھی آویرنیس بڑھنا بھی شروع ہو گیا ہے اور فورچنیٹلی جو آرکی صاحب کی جو نگیٹیوز تھی وہ دوسرے بیلڈنگ میں رکھی ہوئی تھی اس لئے وہ بچ گئی اور ہم اس کو یہاں لے کر آ گئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو جسے کہتے ہیں بھاگی رت پریاس بھاگی رت پریتنوں سے جو دیش کا یہ جو اتنا بڑا ٹریزر ہے جو سمحالہ جا رہا ہے یہاں پر اس میں آنے والے دنوں میں آپ کو اور زیادہ سٹاف اور زیادہ سپورٹ اور زیادہ اتصاہ ملے گا تاکہ یہ سہری فلمیں اور لوگوں کے لئے آنے والی پیڑیوں کے لئے سرکشت ہو پائیں بہت بہت شکریہ پرکاش میں آپ کے مادیم سے آپ کے ٹی وی کے مادیم سے آپ کے درشتوں کو میں یہ اپیل ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہے کام صرف نیشنل فلم آرکائو کا نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کام میں سارے لوگوں نے ہاتھ بٹونا چاہیے اگر آپ کے آس پاس اگر ایسا کچھ آپ کو مل جاتا ہے فلم ہو یا فلم کا فوٹیج ہو یا کچھ بھی ریلز ہو یا پیپر مٹریل ہو آپ ہمیں سوچت کر لیجئے سو جو مٹریل ہے وہ پریزر ہو سکے اور یہ جو پریزرویشن ہے وہ صرف ہماری پیڈیوں کی لئے نہیں ہے بلکہ آنے والی کہیں پیڈیوں کی لئے ہے تو میں آپ کے مادیم سے یہ درشتوں کو میں اپیل کرنا چاہتا ہوں اور ہاتھ بٹانے کیلئے اگر آپ چاہیں تو ٹویٹر پر این ایف ای اوفیشیل یہ ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے ذریعے آپ پرکاش جی سے جوڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی ذریعہ بتانا چاہتے ہوں فیس بک ہے ہمارا انسٹاگرام ہے اور ویب سائٹ ہے سارے مادیم سے جو ہے سارے مادیم کھلے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بھارتی ڈاک ہے جس کے ذریعے آپ نیشنل فلم آرکائیوز اف انڈیا پونے لکھ دیں گے تو ابھی چٹھی پرکاش جی تک پہنچ جائے گی بہت بہت شکریہ پرکاش جی آپ نے ہمارے لئے اتنی سمیں دیا یہ تھے نیشنل فلم آرکائیوز کے ڈیریکٹر پرکاش مختوم پروگرام گفتگو کے آج کے اس اپیسوڈ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہوں تو ہمیں لکھئے گا ضرور feedback.rstv.gmail.com پر اور اس ہفتے جو پرتکریہ ہیں آپ کی ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے ایک پرتکریہ فیلحال آپ کے لئے موسیقی موسیقی موسیقی